جدو تو اے اندولن دلی پہنچے ہے پنجاب تو بعد مودی سرکار نا تا پہلا قدی ایماندار اور سہردسی تے نا ہون رہی ہے جنیاں میٹنگاں ہوئیاں جو کج اسی کسان جتے بندیاں والوں کسانوں دا پک رکھ دے رہے وہ ہر گلنو ترول موڑ کے لوکان دے سامنے گلت ڈانگنا پیش کر دے رہے دے ہر میٹنگ بچے صد کیتا پیونا دے قانون گلت نے اور اینا قانون انو واپس لے لینا چاہی دے جنیاں کچھ بھی ہو کہیں دے اسی اسی جدو گلت صد کر دے سی تا سرکار انو اس طرح پرچار دے سی جو میں اسییں مانگ کر دے ہوئیے کہ ایک قانون دے وچہ صدہ کیتی ہیں جان اسی بڑے سپسٹ ہیں اس مسئلے تھے پھر صدہ کرناڑے مسئلہ حل نہیں ہوندہ کیونکہ جے صدہ اسی معنوی لینے ہیں تو ٹیمپریری لی سا نو لگو گا پھر اسی اپنا جڑا مسئلہ سی حل کرا لیا پر اصلیت اے ابھی قانون تا سٹینڈ کرے گا نا جدو قانون سٹینڈ کرے گا تو انہوں کسے بڑے بھی سرکار فیر او دے جو مینڈمنٹ کر کے پھر ایکٹیویٹ کر سکتی ہے اس لئی جدو سرکار دا اے ادکار کھیتر ہی نہیں کھیتی راجان دا وشہ ہے اس کر کے او قانون بنا ہی نہیں سکتی کھیتی دے اتے اندر سرکار سٹیٹان دے خلاب سمدان دی اولنگنا کر کے انہوں نے ایک قانون بنایا ہے اس کر کے اسی اے نا قانونانو مڈوں ہی رد کر دے رہے ہیں اور اسی مانگ کی تی ہے ہمیشہ یہ تینوں قانون جیڑے نے انہوں سرکار واپس لبے اور کسان انہوں آرتک انصاف دے ہوئے دے ہون کچھ دینا تو پھر بڑی تیزی نال موڈی سرکار پرچار کر رہے اسی ہو دے سارے گودی میڈیا سارے سرکاری مشنری لوگ کا نو گمراہ کر لگی ہوئی سی کدے آہ جیڑے سی پاڑے دے سجن کھڑے کر کے کہا جا رہے ہا سی لوگ تاں اس اے نا قانون انہوں دے ہاک کچھ نے اس لیے تیہ بھی سرکار پیرا تو اکھڑ چکی ہے وہ کہندے سی بھی کسان گالباد کر لی تیار نہیں انہوں نے سانو چٹھی لکھی پیسانو دسو قدوں تسی میٹنگ کرنی چاہو نیو کنا مودیاں تے کرنی چاہو نیو اسی تو آڈیناڑ انہوں مودیاں تے گال کر لی تیار اسی انہوں نے کل شامی چٹھی لکھ کے جواب دے دیتا پہلا تاں انہوں دی ایس گلوں سخت نندہ کی تھی بھئی تسی لوگا نو چوٹ پروس کے گمراہ نہ کرو اے سرکاراں کو نو ایس گل دی امید نہیں ہندی سرکاراں چوٹھی جیڑی انفرمیشن ہے اور لوگاں تک پچھاؤں دیاں نہیں ہندیاں تسی اے مادہ کم کر رہے ہو انہوں بند کرو دوسری گل اسی گالباد کرنی تیار ایجنڈا سی پیش دیتا ہے اسی کہ ہے بجڑے تینے قانون تسی غیر سمدانک بنائے نے سنو دسیا جاوے بھی کیڑے ٹانگ نال تسی انہوں واپس لوگے او دی موڈیلٹیز بھارے سنو دسیا جائے ایم ایس پی آہ کساننا دا جڑا قانونی ادکار ہوئے ادھے لئے کی ٹانگ تریقے اپنا ہوگے کی موڈیلٹیز ہونگیاں ادھے بھارے سنو دسیا جائے اس طرح سی اپنا ایجنڈا سرکار نو پیش دیتا ہے اور انہوں نو اے بھی کہہ دیتا ہے بھی انہتی طریق نو گیارہ بجیسا نو جدو سد ہوگے اسی میٹنگ چاہوڑ لی تیار ہیں پر آ جڑا ایجنڈا ہے اے دے بارے سرکار اپنی ستیش پشٹ کرے بھی اے کانون نو کمیں واپس لوگے کمیں تسی جیڑی ہیں موڈیلٹیز ہونگیاں جدو ایم ایس پی دی گارنٹی دا کانون بناوگے تو اے دے لئے ہون سرکار نے اپنا من بنا کے دسلیں پیساڑے نالو کی انہتی طریق نو میز تے بیٹھ کے گل کرنے لی تیارنے کے نئی حالے تک سرکار نے کنفرم نہیں کی تا تو میں ایک اپنے پائیچارے نو بینتی کرانگا سرکار تے سرکار دیا ایجنسیاں بہت بمپار ہوئی ہیں میں نو اس گلدی بہت خوشی ہے پیساڑی جڑے نوجوان بچے نے انہوں نے سارا کنٹرول ایتے پربندہ دا جڑیاں لوکانو مشکلہوں دی ہیں انہوں دا سارا کچھ اپنے خطانچ لے کے بڑے بہت ہی ودیہ ٹانگنا لنے با رہے نے اے ہور بھی اچھی گل ہے جو اے خود محسوس کرنے لگے نے پیساڑا اندولن ہے اے دے بچ شانت میں ہی اندولن رہے گا تا سی جتاں گے جے شانتی پانگ ہوگی تا اندولن دا نقصان ہو جائے گا سرکار دیاں دے بہت سارے آنچ نے سرکار دیاں ایجنسیاں نے کوئی آر ایس ایس دا دے پی جے ہوئے بندے نے جڑے ایتے آکے آپ کو اپنے ٹانگنا لڑ کسان دے کسانا دے اس اندولن نو لیتوں لون دی کوشش کر دیاں نے تے بڑی خوشی دی گل ہے پیساڑے نوجوانہ نے انہوں پھڑیا کے رہا اور پولس دے حوالے کی تا تو میری سارے نو سنیمر بین تیاں اور نالا سماں اور بھی زیادہ جمعہ واریاں نالا لنگے گا اور نوالے سمیں بچے تو اڑے وال سرکار دا تباہ بھی بدے گا اور تو اور تسی اے نو اپنی جمعہ واریاں نو اور اہمیت دے نی ہے اور اپنے اے سندولنو شانت میں ہی رکھنا ہے کمیں چلاؤنا ہے اے لمبا چلے گا سپریم کوڑ دے وکیل سہبان او بھی تو اڑے حاکچ نے میں آج جو نالا لمبی میٹنگ کر کے آیاں بہت جلدی سپریم کوڑ دے وکیل سہبان بھی کچھ تو اڑے حاک بچہ اور بھی کرنے والے نے تو میں آہ اپنے سارے جننے پر آنے انہوں نے بینٹی کریں گا انہوں نے یا جندولن کلے پنجاب دا نہیں رہا ہریانے دا نہیں رہا اے دے بچہ اترا کھن تو کسان وڈھی گنتی بچہ شامل ہوئے نہیں راجستان تو شامل ہوئے نہیں مد پردیش تو شامل ہوئے نہیں یوپی تو شامل ہوئے نہیں مہراشتہ تو بھی کسان پیدل چل کے آکے اے سندولن بچہ شامل ہوئے نہیں ہر سٹیٹ دے بچہ اندولن اپنی پورے جوبن تے پخدہ نظر آ رہے ہے لگ دا اے ابھی ان باڑے دنہ بچہ جے مدی سرکار نو پرمات میں نے سدھ بودھی نا بکشی تا اے اندولن اپنا آہ سارے دیش نو اپنی لپیٹ بچہ لے لے گا اور اے دی ولکھن تا اے ہو رہے گی کہ اندولن شانت میں ہی رہا ہے شانت میں ہی ہے اتے شانت میں رہے گا تو میری سارے نو پھر آہ سنیمبر سارے اپنے پرامان دے تے اپنے بچے اندولن چرنا چے اپیل ہے ایک جڑے پنجابوں آہ لوکی ساڑھے ساڑھا پائی چا رہا ہے اتے نو اے اس اندولن بچے نو شامل ہون لے یوندہ اندولن میری اپیل ہے تو اندھ بہت پیندی ہے کرپا کر کے جننے بھی یوندے ہو داس وجہ تو پہلا کرنا تو نا تو رو جا تو اندھ کٹ جائے ادھوں آو تو اندھ ہٹی دیتے آو کیونکہ بہت سارے ہاتھ سے ہون لگ پہ نے بہت قیمتی جاننا جا رہی ہیں سارے نو سنیمبر بینٹی ہے پہی اتے داس وجہ تو چل کے شام تیم پہنچو جب واپس بھی مڑنا تاہی تھے رات کٹ کے آگلے دن پھر دس گیارہم بچے تے بعد واپس جاؤ اور میں امید تھا ہونے کرانگے وہ ان والے دنہ بچ کوئی بھی جیڑا ساڑھا سہیرت سجن ہے وہ اپنے کرام بچے نہیں بیٹھے گا اور اے پھر ایک بعد آئی دیاں گا تو انہوں سرکار نے پنجاب تے ہریانے دے بچ فٹ پاؤنڈ دی کوشش کی تھی جس ٹانگنا ساڑھے ہریانے دے پرامانے موں توڑ جواب دیتا سرکار دی ایس کوجی نیت دا وہ اپنے آپ بچ ایک مثال ہے پنجاب تے ہریانے دے پرامان دی جڑی اے جپھی پہی ہے واہ گروہ انہوں ہور آہ نگی کرے ہور انہوں مجبوط کرے پولیٹیکل لوگ جڑے لڑائیاں پاؤنڈے رہنے انہوں اے تو سبک سکنا چاہی دے انہوں انہوں دی کوئی چال چلے گی نہیں اور اے تو بھی اگے سارے تیش دے کسان ایس وڑے بنگال چا بہار چا آہ آسام چا آہ تاملناڈو کرناٹک تیلنگانا کیرلا ساری ہاں سٹیٹنا دے پوری سرگرمی نالن دولن چل رہے ہیں ہر روز گنتی تھا 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 اب وہ اپنے ٹنگنا برو دی ود رہی ہے سمب آبنا اے بہت چھتی اے جانن دولن ہے جڑا اے دے بچ آم جہری جینا نو کسے نو انہوں نے بکشیا نہیں جڑے آرڈیننس نے دے نال صرف کسانہ دا نہیں سمچے دیش دا نقصان ہوئے گا آم آدمی دا جیونا دبر ہو جائے گا سرکار امبانیاں اڈانیاں کورپریٹ کرانے ہیں کوڑ سب کچھ گینے پہ پہنڈ جا رہی ہے یہ میری اپیل ہے سارے اپنے پراوانو بہت ہی سہرت نال بہت ہی جمعہ واری نال بہت ہی ٹھرمیں نالیں اس اندولنو چلائیے اور جنی دیر سرکار گوڑے ٹیک دی نہیں او دن تک پاہ میں چھے مینے اندولن چلے وائی گرو دی میر ہے ساڑے لنگر لیڈے نے بابے نانک دے ویرو رپیے نال چلائے ہوئے لنگر لو تاپ دے رہن اور ایدیں چلدے رہن تسی سارے انو وائی گرو سدبودی تے سمت لڑے بخشے لڑائی دے بچ آپ کو اپنا یوگدان پاؤں دے رہو اور انو پورا شانت میں رکھنے لی بد توں بد اپنا یوگدان پاؤں دے رہو امید ہے اید اپنا بندہ حصہ پاؤں گے اچھا یہ کسان اندولن آج جب سے دلی کے بارڈرز پہ آیا ہے تو آج یہ سارے دیش میں فیل گیا ہے سرکار کی ہر چال ناکام ہو رہی ہے پنجاب سے شروع ہوا حریانہ اس کے ساتھ جھڑا اور اس کے بعد اب آہ مد پردیش سے کسان پلول کے پاس بیٹے ہیں آہ مہاراشر سے دو ہزار کسان پیدل چل کے آ گیا ہے راجستان کے ہزاروں کسان جائپر آہ روڈ پہ آ کے انہوں نے مورچہ سنبھال لیا ہے اور آہ یو پی اترہ کھنڈ کے کسان آہ پولس کی زیادتیوں کے باوجود ہزاروں کی سنکھیا میں آہ یو پی سائیڈ سے آ کے باورڈرز پہ بیٹھ گئے ہیں سارے دیش میں حلچل مچی ہوئی ہے کسان آہ اندولن میں شامل ہونے کے لیے آہ ہر سٹیٹ سے بڑی سنکھیا میں آ رہے ہیں اور کئی آہ سٹیٹس میں تو اپنے طور پہ وہ ایک بڑا بڑے بڑے دھرنے لگا رہے ہیں تو میں صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا کسان بھائیوں کو کہ سرکار کے جھوٹ کے پرچار میں مت آئیے سرکار ہمیشہ جھوٹ بولتی نہیں ہے کل ہم نے سرکار کو چٹھی لکھی ہے سرکار کہتی ہے کسان میز پہ آنے کو تیار نہیں یہ سرسر جھوٹ ہے کل ہم نے سرکار کا جو رویہ تھا اس کو کنڈیم کیا ہے ہم نے کہا ہے جو ہم میٹنگز میں کہتے ہیں آپ وہ تو دکھاتے نہیں اپنی طرف سے جھوٹ موٹ دکھا کے کسانوں کے سندولن کو تارپیڈو کرنے کی کوشش کرتے ہو اس کو ہم قطعی ٹالریٹ نہیں کریں گے اور سرکاروں سے یہ امید نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بولے لیکن آج کی سرکار کا بیسک جو خاصا ہے وہ ہے ہی جھوٹ کا اس لیے ہم نے ان کو لکھا ہے کہ ہم بات کرنے کیلئے تیار ہیں انتی تاریس کو گیارہ وجہ ہم اگر سرکار کنفرم کرے گی تو جہاں سرکار کہیں گی وہاں ہم آئیں گے لیکن ہم ایجنڈا ہم نے سیٹ کر دیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہماری جو مانگ شروع سے رہی ہے ہم امنمنٹس بالکل نہیں چاہتے ہماری مانگ رہی ہے کہ یہ جو تینوں قانون کے اندر سرکار نے گہر سمدھانک بنائے ہیں ان قانونوں کو واپس لینے کے لیے کیا موڈیلٹیز ہوں گی وہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں بتایا جائے اور جو ایم ایس پی ہے اس کا رائٹ ٹو ایم ایس پی لیگل رائٹ ٹو ایم ایس پی کے لیے کیا کیا موڈیلٹیز ہوں گی ایسا ہم نے ایجنڈا بھارت سرکار کو بھیج دیا ہے کہ اس پہ جب آپ بلاؤ گے ہم بات چیت کے لیے آئیں گے ابھی تک سرکار نے کنفرم نہیں کیا نیکسٹ میٹنگ کا لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو سرکار کہتی تھی کسان میز پہ آنے کے لیے تیار نہیں ان کو ایجنڈا بھی بھیج دیا اور انتیس تاریخ کا گیارہ وجہ کا سامہ بھی دے دیا ہے اگر سرکار کنفرم کرے گی تو ہم میٹنگ میں جائیں گے شامل ہوں گے لیکن آپ سب سے نویدن ہے کہ جس طرح سے آپ نے اب تک شانتی بنائی رکھی اور مجھے تسلی ہے کہ سرکاری ایجنسیوں کے آہ الگ الگ طریقوں کے باوجود آر ایس ایس کے آہ اپنے اس اندولن کو بدنام کرنے کے طریقوں کے باوجود آپ سب نے تحمل سے جس طرح اس اندولن کو شانت میں رکھا ہے اب کسی کی طاقت نہیں اس اندولن کوئی پیچھے آہ دھکیل سکے آپ کی آہ جیت یقیناً ہوگی اور میں امید کرتا ہوں آپ سبھی میری ان بننتیوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اپنے جگہ پہ اپنا اپنے ذمہ واری سنبھال لیں گے اور سرکار کی ہر چال کو ناکام بنائیں گے آخر میں جیت کسانوں کی ہوگی